اسلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزدار سے ساگ کی ریسپی ساگ تو بہت سارے لوگوں نے سکھایا ہے یوٹیوب پہ لیکن یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے یہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک سیکرٹ شیئر کیا ہے کہ میں ساگ کو کس طرح سے بیٹ کرتی ہوں عام طور پر لوگ یہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس کو ساگ کو جوسر میں یا بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں اور اس کو پھر ترکہ لگا لیں لیکن اس طرح کا بنایا ہوا ساگ اتنا ٹیسٹ نہیں دیتا جیسے کہ گاؤں کے لوگ ایک اچھا سا وہ گھوٹا ہوا ساگ بناتے ہیں تو یہاں پہ اس ریسپی کو شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ میرا وہ سیکرٹ سیکھیں جس طرح سے میں ویلیج سٹائل میں ساگ کو بناتے ہوں اور یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے آپ دیکھ کر بہت حیران ہوں گے کہ بڑی ہی یونیک ٹیپ ہے جو آج تک کسی نے بھی شیئر نہیں کی اور ساگ کو آپ نے اچھے سے کٹ کر لینا ہے ہاتھ سے کر لیں یا آپ کے پاس جو کٹر آویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ کر لیں لیکن ساگ کو ہمیشہ باریک ہی کٹا جاتا ہے اس کو آپ نے بالکل بھی موٹا نہیں کٹنا یہاں پہ ساگ کی کٹنگ ہو چکی ہے دو کے جی ساگ تھا اور ون کے جی اس میں باتھو ڈالا اور گرین چیلیز آپ اپنے ٹیس کے ایک آرڈنگ ڈالیں تھارٹی تو فورٹی تک کیونکہ اس میں میں نے ریڈ چیلیز کا یوز نہیں کرنا ساگ کو بہت اچھے سے واش کریں اور باتھو کو آپ نے علایہ سے واش کرنا ہے کیونکہ باتھو میں زیادہ ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے ساگ کو دو کے پریشر میں ڈالا اور ساتھ میں میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دیا اور یہاں پہ میں گرین چیلیز کو گرین کر کے ڈالوں گی کیونکہ جو آپ ویسے کٹ کے چیلیز ساگ میں ڈالتے ہیں چیلیز کے اوپر کا جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں گلتا انڈ تک اس لئے اس کو آپ گرین کر کے ہی ساگ میں ڈالیں تاکہ یہ ساگ میں نظر نہ آئیں کچھ دے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پریشر کو چلانے کے بعد میں نے اس میں باتھو ایٹ کر دیا تھا اور دوبارہ سے پریشر چلا دیا اور دوبارہ سے یہ آپ دیکھ لیں ساگ کا ٹیکسچر کیسا ہے اس ٹائم ساگ کو پکے ہوئے آلموسٹ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور ٹائم دے دینا چاہیے تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائے مزید آرہے گھنٹے کے بعد یہاں پہ آپ ساگ کو دیکھیں اس کا پانی بھی بالکل ہشک ہو چکا ہے اب یہ رہا جی ہمارا سیکرٹ کہ ہم اس کو کس طرح بیٹ کرتے ہیں میرے پاس ٹائم مکسر ہے میں اس میں اپنے ساگ کو ڈالتی ہوں اور اچھے سے بیٹ کر لیتی ہوں اور آپ نے بیٹ اس کو تب ہی کرنا ہے جب یہ گرم ہوگا آپ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کرتی رہی ہوں ساگ میں ڈالنے کے لیے میں نے آدھا کب آٹا لیا ہے جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرتی داؤں گی اور بیٹ کرتی داؤں گی بیٹنگ کے دوران آپ اس کے سائٹ سے سکراب کرتے جائیں تاکہ اچھے سے بیٹ ہو جائے میں نے اس کی یہاں پہ اٹیچمنٹ کو چینج کر لیا ہے آٹا آپ نے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو بیٹ کرتے جانا ہے سائٹ سے آپ اس کو سکراب کرتے جائیں تاکہ سارا ساگ جو ہے وہ اچھے سے بیٹ ہو جائے یہ دس منٹ میں بلکل اچھے سے بیٹ ہو گیا تھا اور بہت اچھا ٹیکچر تھا اس کا یہاں میں میں نے فلور کا لاس پارٹ بھی اپنا ایڈ کر دیا ہے بہت سارے یوٹیوبرز نے ساگ بنانا چکایا ہے نو ڈاؤٹس آپ نے بہت اچھا چکایا ہے لیکن آپ اس میتھر سے ساگ بنا کر دیکھیں اور سب کو حیران کر دیں کہ آپ نے ہاتھ سے وہ سمجھیں گے کہ آپ نے ہاتھ سے اس کو بڑا اچھا سا گھوٹا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا پیارا ہے تھوڑا سا آپ نے لیسن لینا ہے اور ٹومیٹوز لینے ہیں اور انینز لینے ہیں یہاں پہ میں نے اون فورٹ کپ آئل یوز کیا ہے اور باقی میں سارا یہاں پہ بٹر یوز کروں گے ایسا ٹیکچر دینا ہے کہ انینز جو ہے وہ بلکل کرسپ ہو کر ٹوٹنے لگے اتنی دیر میں آپ نے اپنے ٹومیٹوز جو ہیں وہ میش کر لینا ہے میں نے گرائنڈ اس لیے نہیں کیا کہ گرائنڈ کرنے کے لیے میں مزید اس میں پانی ڈالتی تو پانی کو وائٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو میک کر لیا یہاں پہ میں نے گرلک کا پیسٹ بنا کر اس کو میک کر دیا جتنی کم فلیم پہ آپ انین اور گرلک کو کریں گے یہ اتنا ہی اچھا سا براون بن جائے گا اور کرسپی سا بن جائے گا کرسپ کرنے کا ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دوسرا وہ میش کر بلکل بلینڈ ہو جاتا ہے آپ کے فوڈ کے اندر یہاں پہ میں نے ٹومیٹو پیوری اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جس کو میں نے پانی کے ساتھ نہیں بنایا میں نے اس کو میش کر کے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑے سے ہم اس میں ڈالیں گے چیلی فلیکس چیلی فلیکس کھانا میں بہت اچھا ٹیسٹ ویلپ کرتے ہیں اور بغیر کسی اور سپائسز کے بس ہم یہاں پہ اپنا بلٹ ہوا سا گیٹ کر دیں گے اور یہ اچھے سے کھوک ہو گیا ہے اس کو آپ کور کر کے دم والی آنچ پر رکھیں کچھ تیر کے لیے اور یہاں پہ میں نے ون کپ بٹر لیا ہے بٹر آپ ہوم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی اس میں میں نے راؤنڈ چیلی سے یہ ڈالی ہیں اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی چیز یوز نہیں کرنی اس میں بٹر میں اور یہ سارا بٹر آپ ڈال دیں گے ساگ کے اوپر اور یہاں پہ ہمارا ساگ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے کچھ دیر کے لیے ہم اس کو بلکل دم والی آنچ پر چھوڑیں گے تاکہ بٹر جو ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پہ ہمارا ساگ بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا اور اس کے جو پریزنٹیشن ہے اس کو اپیلنگ بنانے کے لیے میں نے اس پر تھوڑا سا فریش بٹر جو ہے چینٹ چینٹ موسیقا